السلام علیکم ناظرین میرا نام ہے حسیم حمد آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بحیر الیکٹرانیک تو آج ہم انبوکسنگ کرنے والے ہیں میرے ہاتھ میں ہے یہ انسٹنٹ گیزر ایک الیکٹرک گیزر ہے اور بہت ہی کمال کا سائز انہوں نے بنایا ہے بہت ہی زبردست اور یہ چھوٹا سا انسٹنٹ گیزر جو کہ بہت زیادہ پانی گرم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے چاہے وہ چار سو لیٹر ہو چار سو گیلن ہو جتنا مرضی پانی ہو جتنے مرضی لوگ نہائیں یہ اتنی صلاحیت رکھتا ہے بھی آپ نہاتے جائیں یہ پانی گرم دیتا جائے گا تو اس کو باہر نکالتے ہیں بکس کو میں نے اوپن کر لیا ہے تو بکس کو اوپن کرتے ہی آپ کو اس کے ساتھ دو عدد کیل اور ایک عدد شاور ملتا ہے چھوٹا سا تو اس کو بکس سے میں نکالتا ہوں تو یہ بکس سے نکل آیا ہے اور ایک اس کی آپ الیکٹرک کلیڈ دیکھ رہے ہیں جو کہ بہت ہائی کوالٹی ہے کیونکہ یہ الیکٹرک گیزر ہے اور اس کے ساتھ ہلکی وائر کا کام نہیں ہے کمپنی نے بہت اچھی وائر لگائی ہے اس کے ساتھ کیونکہ اس نے تین ہزار وارٹ پہ چلنا ہوتا ہے تو اس کے پیکٹ میں سے باہر نکالتے ہیں تو یہ ہے اس کمپنی کا ایک عدد اس کے ساتھ میسٹرک ٹیچ کا ایک پرنٹی کارڈ سرورس ہوم لائن کے لیے انہوں نے اپنے اڈیسز لکی ہوئے ہیں میرا خیال ہے بھی یہ نمبر جو لیے ہوئے ہیں یہ پاکستانی نمبر نہیں ہے یہ غیر ملکی نمبر ہیں یہ کس ملک کا بنا ہوا ہے یہ ایک فلاپین کا بنا ہوا ہے اور اس کے مینویل ایکسٹرکشن کے ورنٹی کارڈ کے اوپر وہ اسی علاقے کے تمام کے تمام اڈیسز لکھے ہوئے ہیں کیونکہ اس کی وہاں میں ورنٹی ہوتی ہے پاکستان میں اس کی ورنٹی اویلیبل نہیں ہے تو اس کے ساتھ ہے ایک مینویل ایکسٹرکشن جس کو انہوں نے کمپری نے تمام چلانے لگانے کی ہدایات لکھی ہوئی ہے اور اس کا جو تیمپریچر ویلیو ہے وہ بھی اس کے اوپر سارا ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے یہ تین ہزار وارٹ کا یہ پاور لیتا ہے تیرہ اشاریہ پانچ امپیر لینے کی یہ صلاحیت رکھتا ہے تو دوستو یہ مینویل ایکسٹرکشن لگانے سے پہلے آپ ضرور ریڈ کریں تو دوستو چلتے ہیں اس کی انسٹرٹ گیزر کی ہیٹر کی طرف تو یہ بہت ہی کمال کا اور بہت ہی ہائی کوالٹی پلاسٹک اس کے اوپر لگائی گئی ہے یہ گرم پانی کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے دو اس کے اوپر ایلیڈیز انڈیکیٹر لگے ہوئے ہیں ایک ہیٹر کا ہے اور ایک پاور کا ہے اس کے ایک جگہ پہ اس کی بین لیل لگی ہوئی ہے اور دوسری جگہ کے اوپر ایک نیلے کلر کا ایک پائپ لگانے کا ایک سراخ چھوڑا ہوا ہے نیلے کلر کو تو سب جانتے ہیں بھی نیلے کلر سے مراد ہے بھی کول وارٹر اور اوپر والی سائٹ پہ ریڈ کلر کا وال ہے ریڈ کلر کے وال سے مراد یہ ہے بھی ادھر سے اس کا یہ گرم پانی ادھر سے آنا ہے تو دوستو یہ بہت ہی کمال کا ہیٹر ہے تو ہیٹر سے مراد بھی یہ الیکٹرک ٹیپ کی جگہ پہ آپ استعمال کر سکتے ہیں پہلے تو الیکٹرک ٹیپ آئی ہوئی تھی مارکیٹ میں لیکن یہ وہ الیکٹرک ٹیپ جو ہے بنیادی طور پہ یہ سنگ پہ استعمال کرنے کے لیے تھے کچن میں استعمال کرنے کے لیے تھی یہ الیکٹرک ہیٹر آپ کے اپنے اسی بھی جگہ پہ باتھروم میں واشروم میں کہیں بھی آپ لگا سکتے ہیں تو یہ پانی گرم کرنے کی سرائیت رکھتا ہے تو دوستو اس کو ہم کھول کے بھی دکھاتے ہیں بھی آیا اس میں کونسی چیز لگائی ہے بھی یہ ہائی کوالٹی کا بنا ہوا ہے تو اس کے طرف ہم جاتے ہیں تو دوستو اس کو میں کھول چکا ہوں اور آپ کو دکھاتے ہیں بھی اس کے اندر انسٹنٹ گیزر کے اندر کونسی کوالٹی اور کونسی چیز استعمال کی گئی ہے کیونکہ یہ الیکٹرک گیزر ہے تو لوگ سمجھتے ہیں بھی شاید یہ شارٹ نہ ہو جائے اس سے کرنٹ نہ لگ جائے اس سے ارث نہ ہو جائے یہ پانی میں وہ کرنٹ نہ آ جائے تو دوستو چلتے ہیں اس کے سرکٹ ویلیو کی جانے پر اس میں کونسی کیٹ استعمال کی گئی ہے دوستو اس میں لگایا گیا ہے ایک تھرمو سٹیٹ اور ایک لگایا گیا ہے اس میں آن آف سوچ جس کو گیم سوچ بھی بولتے ہیں تو دوستو اس کے ساتھ ارثنگ کے لیے ایک وائر دی ہے تو سائیڈ پر اوپر انہوں نے ریشم تھوڑا سا رکھا ہوا ہے ریشم کو ہم باہر نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں بھی یہ ریشم کو ہٹانے سے کونسا راڈ استعمال کیا گیا ہے تو دوستو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے اندر جو ایک شیشے کا ہائی کوالٹی گلاس کا ایک ایسا راڈ استعمال کیا گیا ہے جس سے پانی میں شارٹیج اور کرنٹ آنے کا کوئی بھی خدشہ کوئی بھی وہ ذریعہ نہیں ہے بھی یعنی کہ انہوں نے یہ اس میں ایک ایسی چیز ایسی ٹکنالوجی استعمال کی ہے بھی الیکٹرک راڈ استعمال کیا گیا ہے جو صرف پانی کو گرم کرتا ہے لیکن پانی میں ارث یا کرنٹ آنے کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے یعنی کہ یہ سیف اند ساؤنڈ آپ اپنے اس کو چلا کے آپ شاوری کر سکتے ہیں نہا سکتے ہیں وضو کر سکتے ہیں کوئی بھی پانی کا کام کر سکتے ہیں برطن دھو سکتے ہیں نہا سکتے ہیں تو دوستو یہ میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں تو دوسری سائیڈ سے بھی ہم اس کو نکال دیتے ہیں تو یہ اس میں استعمال کیا گیا ہے یہ ہائی کوالٹی گلاس ایک جو کہ ایک ہیٹر ہے اور اس کے اس میں آپ کو یہ میں بات واضح کر دوں اس کو استعمال کرنے سے آپ کے پانی میں ذرا برابر کرنٹ آنے کا کت ان کت ان کوئی خطرہ نہیں ہے اور یہ اس میں ایک عدد انہوں نے روارڈ شیشے کا استعمال کیا ہے اور یہ کنڈیکٹر ایسا ہوتا ہے بھی اس میں ارث یا کرنٹ آ نہیں سکتا تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری یہ ویڈیو اسے انسٹ گیزر کے اوپر سمال گیزر کے اوپر جو کہ بہت ہی کمال کی ایک آئٹم ہے اور آپ اس کو گھروں میں فریلی بلکل بلا پریشانی کی آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ مارکیٹ میں آ چکا ہے تو اس کو استعمال کریں اس کو یوز کریں یہ بہت ہی فیتفل اور بہت ہی زبردست ایک چیز ہے تو میں نے آپ کو یہ کھول کے بھی دکھا دیا اور اس کے ساتھ جو انہوں نے چھوٹا سا شاور دیا اس کو آپ اپنے وہ پائپ کے آگے لگا کے نہا بھی سکتے ہیں اور کوئی بھی کام کر سکتے ہیں دوستو یہ تھی آج کی ہماری یہ ویڈیو انسٹ گیزر کے اوپر تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آیا لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا خدا حافظ